بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ چل رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ کی والدہ ماجیدہ کا انتقال ہو گیا جس وقت آپ کی عمر چھ سال تھی ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ام ایمن نے کی ابو طالب کفالت کرتے تھے عبد المطلب کفالت کرتے تھے پھر عبد المطلب کا بھی جب انتقال ہوا تو عبد المطلب نے انتقال سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب یعنی خود اپنے بیٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب اللہ کی نبی علیہ وسلم کے دادا ہوتے تھے اور ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی کفالت میں دے دیا ابو طالب یہ حضرت علی کے والد ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پرورش کی اور اتنا اچھا حسن سلوک کیا ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ تاریخی اور روایات میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے بیٹوں سے زیادہ محبوب رکھتے تھے اتنی محبت کرتے تھے کہ کوئی سفر کوئی جگہ ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ نہ لے جاتے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آئے ابو طالب کو ایک سفر پیش آیا ملک شام کا اور ملک شام بہت دور سعودیہ سے عرب سے بہت دور ہے ملک شام ارادہ تو یہی تھا کہ بھتیجے کو ساتھ نہ لے جائے اس لئے کہ ابھی عمر بھی چھوٹی ہے مناسب بھی نہیں ہے ساتھ لے جانا لیکن لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ جس وقت ابو طالب روانہ ہو رہے تھے گھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپڑ گئے ابو طالب کا دل بھر آیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں میں ان کو چھوڑے بغیر نہیں جا سکتا لہذا ان کو بھی اپنے ساتھ لیا ملک شام کا سفر تھا پہنچے بسرہ نامی ایک بستی وہاں پر پہنچے وہاں پر قیام کیا جس جگہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے یہ کافلہ جس جگہ ٹھہرا ہوا تھا سامنے خان کا تھی اور وہاں عیسائی ایک راہب اپنے عبادت میں مشکول تھا جس کا نام روایت میں وہ حیرہ نقل کیا گیا ہے اس نے جب اس کافلے کو دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا وہاں سے آیا اور پوچھنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ بچہ کون ہے اور یہ کس کا بچہ ہے اس نے بتایا کہ یہ ابو طالب کا بچہ ہے کہا کہ اس کے باپ زندہ ہے جی زندہ ہے کہا نہیں ہو سکتا پوچھا ابو طالب نے پھر حقیقت بتائی کہ نہیں اس کے والد زندہ نہیں ہے اس نے کہا کہ جتنا جلی ہو سکے ان کو یہاں سے روانہ کر دو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں کوئی اسے قتل نہ کر دے کہیں یہودی اسے قتل نہ کر دے اس لئے کہ جو جو علامات ہم نے پڑی آخری نبی کی وہ ان میں مکمل طور پر پائی جاتی ہے اس راہیب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر میں پہچان لیا اس سے پوچھا گیا بحیرہ سے کہ تم نے کیسے پہچانا اس بچے کو کیسے پہچانا ہے کے بعد میں چل کر یہ سردار نبیوں کا سردار کائنات کا سردار بننے والا ہے اس نے کہا کہ میں نے دیکھا تمہارے قافلے کو جب تمہارا قافلہ آ رہا تھا جس جس جگہ سے یہ بچہ گزرتا وہ درخت اس کے طرف جھوک جاتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ السلام سے محبت نصیب فرمائے